اسلام علیکم میں ہوں ملک ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کار کے شاکار آج اپنے چینل کے لیے ایک نئی گاڑی کا ایک زبردست قسم کی گاڑی کا ریویو پیش ہے یہ اپنے دور کی ایک زبردست قسم کی اور سپرب قسم کی گاڑی تھی اب میں آپ کو اس کا ڈیش بورٹ دکھا رہا ہوں ڈیش بورٹ پہ کہیں کہیں پہ ہلکی پھلکی کوئی خراج سی نظر آتی ہے لیکن اس کا اور آل جو ہی نا ڈیش بورٹ کا کلر بلکل ساف ست رہا تھا اب میں آپ کو اس کے انجن کا ریویو کرا رہا ہوں یہ انجن سی این جی پلس پیٹرول دونوں پہ چال ہوئے اس پہ سی این جی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پیٹرول کیوپر بھی چلا سکتے ہیں اس گاڑی کو کیونکہ دونوں چیزیں اس کی آن ہیں دونوں چیزیں ورکنگ کنڈیشن کے اندر ہیں ڈیش بورٹ کا اندر سائیڈ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس گاڑی کو کلر دوبارہ کیا گیا ہے مطلب جو باہر سے اس کا کلر ہے وہ دوبارہ سے اس کو کیا گیا ہے اب ہم آپ کو دکھائیں گے اس گاڑی کا ڈیش بورٹ اور پیسیزن ٹریور سائیڈ والی سیٹیں ویر ابھی دکھائیں گے تو آپ نے اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کر دیں چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی اس طرح کی تمام تر ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اب آپ اس کے ڈیش بورٹ کی کنڈیشن بھی دیکھ لیں ڈیش بورٹ کی کنڈیشن بہت ہی اچھی ہے کہیں کہیں پہ کہیں تھوڑا بوتا مسئلہ اس کا ہے بھی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی تاریں کہیں کہیں سے آپ کو نظر آتی ہیں اب میں کیمرہ قریب کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ تاریں اس کی کہیں کہیں پہ نکلی ہوئی ہیں مطلب اس میں کوئی تھوڑا بوتا میکینیکل ورک ہونے والا ہے لیکن کیونکہ اس کی ڈیمانڈک پرائس بہت ہی مناسب ہے اس کا جو آنر ہے وہ اس کی ٹوٹل ڈیمانڈ کر رہا ہے قیمت وہ تین لاکھ روپے ہے انیس سو بیاسی مارڈل ہے تین لاکھ روپے اس کی قیمت ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اے سی کا اور ہیٹر کا سامان ان کا کہنا ہے لگا ہوا ہے لیکن اے سی اور ہیٹر اس کا چالو نہیں ہے یہ بات آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے اب ہم آپ کو اس کی سیٹیں دکھائیں گے سیٹوں کی کنڈیشن پسنجر سائٹ والی سیٹوں کی کنڈیشن بھی قدرے بہتر ہے اس میں کسی قسم کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے آپ اس گاڑی کو لیں اور یوز کر سکتے ہیں اور اس گاڑی کو آپ موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کیوں پر ڈیپنڈ کرتا ہے اس کے علاوہ ان کے آنر کا کہنا ہے ہم نے ریسنٹلی اس کے ٹائروں کو چینج کی ہے اب بیک سائٹ والے ٹائروں کی خصوصی طور پر بات ہو رہی ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس کو چینج کی ہے اب اس کے سلنسر پہ جب میری نظر پڑی ہے تو عام طور پر سپورٹس گاڑیوں کے سلنسر جو ہے نا اتنے لمبے سے ہوتے ہیں یہ شاہد انہوں نے شوک کے طور پر لگوایا تھے تو کوئی بھی بندہ اس کو جب موڈیفائی کرے گا تو اس کے سلنسر پہ کام کر کے اس کو مزید زبردست کر سکتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت معلوماتی ثابت ہوگی اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کر دیں چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو کر دیں بیل آئیکن کو جب آپ پریس کرتے ہیں تو ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہتی ہیں اور میں اس چینل کو پر نئی پرانی اپ مرڈل ڈاؤن مرڈل مہنگی اور سستی تمام تر گاڑیوں کے ریویو پیش کرتا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ